افغانستان کے لیکسپینر راشد خان کا شمار ٹی ٹونٹی کرکٹ کے بہترین بولرز میں کیا جاتا ہے راشد خان دنیا کی کسی بھی بیٹنگ لائن کو تنکوں کی طرح بکھیرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں تاہم راشد خان کو بھی دنیا کے چند بلے بازوں کے خلاف رنز روکنا مشکل لگتا ہے راشد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کپتان بابر آزم، انڈین کیپٹن ویرات کوہلی اور کیوی کپتان کین ویلیم سن کو بہت دیکھ بھال کر بولنگ کرانا پڑتی ہے راشد خان سمجھتے ہیں کہ بابر آزم، ویرات کوہلی اور کین ویلیم سن رنز بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے راشد خان نے بابر آزم، ویرات کوہلی اور کین ویلیم سن کو مشکل ترین بلے باز قرار دیا ہے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان تینوں کے درمیان دلچسپ مقابلہ متوقع ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں بڑے بلے بازوں کی ٹیم میں ایک ہی گروپ میں ہیں پاکستانی ٹیم بابر آزم کی قیادت میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آغاز ویرات کوہلی کی ٹیم کے خلاف کرے گی جبکہ دوسرے میچ میں بابر آزم اور کین ویلیم سن آمنے سامنے ہوں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور راؤنڈر وسیم اکرم نے پاکستان انڈیا میچ کی حوالے سے بابر آزم اور ویرات کوہلی کے درمیان کیے جانے والے موازنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہاں ہے کہ ویرات کوہلی ویرات کوہلی ہی ہے وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ ویرات کوہلی کئی سال سے ورلڈ کرکٹ پر چھائے رہے ہیں وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ ویرات کوہلی کافی عرصے سے انڈین ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف بابر آزم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستانی ٹیم کی قیادت سنبھالی ہے وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ بابر آزم کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے اور وہ تمام فارمیٹس میں کنسسٹنٹ پرفارمنس دے رہے ہیں وسیم اکرم سمجھتے ہیں کہ بابر آزم ابھی کپتانی کے گر سیکھ رہے ہیں اس لیے اس موقع پر ویرات کوہلی اور بابر آزم کا موازنہ درست نہیں وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ بابر آزم یقینی طور پر اس مقام کی طرف جا رہی ہیں جو مقام ویرات کوہلی کو حاصل ہے دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین رمیز راجہ نے بابر آزم اور ان کی ٹیم کو انڈیا کے خلاف اہم ترین میچ سے قبل لیکچر دیا ہے رمیز راجہ نے اپنے لیکچر میں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف میچ میں بے خوف ہو کر ٹینشن فری ماحول میں کھیلیں رمیز راجہ نے کپتان بابر آزم پر زور دیا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف جارہانہ حکمت عملی اختیار کریں رمیز راجہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کو شکست کا خوف دل سے نکال کر ہنٹرڈ پرسن پرفارمنس دینی چاہیے رمیز راجہ نے پاکستانی کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انڈیا کے خلاف آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کی جیت اور ماضی کے میچز کی مثالیں دی پاکستان انڈیا مقابلہ دراصل بیٹل آف نروز ہے دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم کی ٹیم کے آساب زیادہ مضبوط ہیں یا ویراد کوہلی الیون کے جو ٹیم اپنے حواظ کو قابو میں رکھے گی وہی فاتح ہوگی موسیقی